اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئے حب سب ٹھیک ہوں گے آج میں پناہے لگی تھی کچھے کیمے کے گواب تو اس کے لئے پہلے ہی میں نے کیمہ لیا حریم اچھے پیاز اور ادرک لسین لیا ٹھیک ہے پہلے جو ہے نا یہ دیکھیں میں نے پیاز کو چوپر میں ڈالا اب جی پیاز چوپ ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں نے ایک ساتھ اس لیے نہیں ان چیزوں کو چوپ کیا کیونکہ یہ جب پیاز چوپ ہو جاتی ہے نا تو اس کا پانی نکال کے نہیں چوڑ کے یعنی اس کا پیاز کا پانی نکال دینا ہوتا ہے اب میں چوپ پر میںEm mica لسین اور ہری مرشے ڈال کے اس کو چوب کر لوں گی ٹھیک ہے تو میں اس کو چوب کر رہی تھی لیکن یہ صحیح سے ہوا نہیں تو پھر میں نے اس کے اندر پیاز ڈال کے بھی یعنی پھر اس کے اندر میں نے پیاز add کر کے پھر اس کو چوب کیا تو میں سے وہ ہے اب پیاز historique میں میں نے اللہ حلی مرشے اور بیدے ل Champs لے پیاز آڈ کیا قیمت سال مرچے اور نمک ایا اور وہ دادوری مرچے ایڈ کی اور تھوڑا سا کرم مسائلہ ایڈ کی کہ گرم مسائلہ ایڈ کیا چاہت Hem حلدی ایڈ کی اور تھوڑا سا میں نے اوہ کیا کہتے ہیں کلر بھی ایڈ کر دیا تھا زردے کا اور یہ جو ہے Natal Batmanstrong کا ہے؟ یہ جویائے پیکٹ میں دیکھ رہے ہیں؟ یہ Fif injected dye skin powder تو اس سے یہاں تیسٹ اکیٹ جو رہا جation ہوتا ہے humanity windmentationhao جاد یعنی پاک بھیingt سے اس کے اندر لیا تھا تو نمک آپ نے تھوڑا ہی رکھنا ہے کیونکہ اس میں بھی مطلب کہ نمک ہوتا ہے اور بعد میں آپ چیک بھی کر لیجے گا تو کم ہو تو آپ زیادہ ایڈ کر لیجے گا اور اب بھی ہے میں اس میں بیسن ایڈ کر رہی تھی ٹھیک ہے اس سے جو ہے نا بانڈنگ اچھی ہو جاتی ہے کیمے کی تو میں نے جو ہے انڈا بھی ڈالا تھا اور بیسن بھی ڈالا تھا ٹھیک ہے تو کچھ لوگ خالی انڈا بھی ڈال لیتے ہیں خالی بیسن میں ڈالا ہے لیکن میں نے دونوں چیز آئیت کی دی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں اچھی طرح سے اس کو مکس کر رہی ہوں مکس کر رہی ہوں مکس 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 یہ دیکھیں اور پھر میں نے یہاں پہ جو ہے ایک سے ڈیرڈ جھٹکی جو ہے میں نے کھانے والا سوڈا اس کے اندر ڈالا تھا ٹھیک ہے اور تاکہ اس سے جو ہے نا اندر سے کیمہ کچھا نار ہے سارا ہی پک جائے اس لیے میں نے اس کے اندر سوڈا ڈالا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس میں میں نے انڈا ڈالنا ہے یہ میں نے انڈا توڑ کے اس کے اندر ڈال دیا اب میں پھر سے اس کو مکس 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 کروں گی اچھا تھوڑا سا اس میں میں نے فود کلر اس لیے ڈالا تھا کیونکہ جو کباب کالے ہو جاتے ہیں نا مطلب اندر سے تو مطلب اس سے تھوڑا مطلب کلر ڈاک نہیں ہوگا مطلب صحیح سائی کلر رہے گا اس کے اندر تو یہ دیکھیں جی میں نے اس کے بعد کباب کی شیپ بنا لی تھی پہلے میں نے نیچے کباب بچھائے پھر اس کے پر میں نے ایک شاپنگ بیک پھاڑ کے اوپر بچھا دیا تاکہ وہ نیچے والے کبابوں کے ساتھ چپکے ٹھیک ہے تو میں اس طرح ہی کر لیتی ہوں تو یہ میں نے ایسے اس کو رکھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو اب میں اس کو فریزر میں رکھ رہی تھی میں نے اس کو تقریباً پندہ بیس مت فریزر میں رکھا ہوگا تاکہ وہ اچھے سے مسالہ جوڑ جائے پھر میں نے تیر گرم کر کے پھر میں اس کو فرائے کر رہی تھی یہ دیکھیں تو یہ ہمارے بن گئے مذردار سے کباب تو آپ بھی یہ ریسے بھی ٹرائے کریں اور میری چینل پر نیو ہے تو کانے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں